دوستو یہ واقعہ مصر کی ایک مسجد میں پیش آیا جہاں امام صاحب بچوں کو قرآن مجید پڑھا کر بیٹھے تھے علاقے کے دو تین نوجوان ان سے ملاقات اور مشورے کے لئے بھی آئے ہوئے تھے زہر کا وقت ہونے میں ابھی ڈیڑ گھنٹہ باقی تھا کہ ایک نوجوان اور آگیا اس نے بھی امام صاحب سے کوئی مسئلہ دریافت کرنا تھا امام صاحب نے اس کو ذرا فاصلے پر انتظار کرنے کو کہا یہ نوجوان مسجد کے دروازے پر انتظار کر رہا تھا کہ ایسے میں ایک شرابی کچھ بڑھ بڑھاتا ہوا مسجد میں داخل ہو رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ چوتے پہنے ہوئے مسجد میں داخل ہونے لگا یہ نوجوان جلدی سے اٹھا اور اس شرابی نوجوان کو دھکے دے کر مسجد سے باہر نکالنے لگا مگر شرابی نشے میں دھوت چیخ شلا رہا تھا کہ مجھے مسجد میں داخل ہونا ہے مجھے امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہیں وہ چیخ و پکار کر کے امام صاحب کو بلانے لگا کہ مجھے نماز پڑھنی ہیں آپ مجھے نماز کیوں نہیں پڑھا رہے وہ نوجوان شرابی کو بار بار مسجد سے باہر دھکے لہا تھا لیکن وہ باہر جانے سے انکار کرتا رہا امام صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا ایک بندہ چاہے نشے کی حالت میں ہی سہی اگر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پیشانی رکھنا چاہتا ہے اس کے مسجد میں آنے کے اس شوق کی وجہ سے کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کو اس گندگی سے نکال دے ساتھ بیٹھے لوگوں سے معذرت کر کے امام صاحب دروازے پر پہنچے اپنے ہاتھوں سے شرابی کے جوتے اتارے اسے وضو کھانا لے کر گئے وضو کروایا مکمل وضو کروانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے لے کر آئے اور اپنے داہینی طرف کھڑا کر کے بلا وقت ہی نماز کی نیت باندھی اور پھر سور فاتحہ پڑھنی شروع کی مصر کا رہنے والا وہ شرابی جو کہ عربی تھا سور فاتحہ کی کرت پر اس پر رکت تاری ہو گئی امام صاحب نے سور فاتحہ کے بعد سور زمر کی آیت نمبر 53 تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ تھا کہ اے میرے بندے جو اپنے اوپر ذاتیاں کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو بے شک اللہ سارے گناہ ماف کر دے گا بے شک وہ بڑا گفور ہے بڑا رحیم ہے اس آیت کے پڑھنے کے بعد امام نے رکو اور سجدہ کیا دوسری ڈکات میں الحم شریف کی آیت پڑھ کر اسی طرح تلاوت کی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اس لئے ہم آپ کے لئے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی شگر کی ایماری بلکوئی جوڑ سے ختم ہو جائے گی مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لئے بھی ہمارے پاس بہت ہی کامیاب دوائی موجود ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھو گے صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی خانی ہوتی ہے اس نمبر پر ایڈرس واتس اپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھا سکتے ہیں رکھو اور سچود ہوئے پھر امام صاحب نے داہینی جانیب سلام فیرا تو دیکھا شرابی سجدے میں سے اٹھا ہی نہیں انہوں نے اس کو ہلانے کی کوشش کی تو وہ ایک طرف لڑک گیا اور اپنے خالی کے حقیقی سے سجدے میں ہی جا ملا یہ امام صاحب کا جذبہ شفقت اور نیبت نبوت کا دعوتی شعور تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے ایک شرابی کی نشے کی حالت میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کی خواہش کی لاج رکھی اسے شرابی سمجھ کر نوجوان کی طرح دھکا دینے کی وجہے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں دائی ہوں دعوت دینے والا ہوں اور دائی کی حیثیت ایک طبیب کی مانند ہوتی ہے طبیب کا منصب یہ ہے کہ آخری درجے کے مرض میں بھی مبتلا مریض کے ساتھ شفقت کرے امام صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جذبہ دعوت و تبلیغ کو ہی فالو کرتے ہوئے اس شرابی کو نماز پڑھائی اسے طوبہ کرنے کا موقع دیا اور اللہ تعالیٰ کو اس کی طوبہ اس قدر پسند آئی کہ اسے قبول کر لیا گیا اگر امت مسلمہ کا ہر فرد جسے اللہ تعالیٰ نے خیر الامت کا عظیم لقب دے کر نعمت نبوت کے اس منصب پر فائز فرمایا ہے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کہ نشے میں دھوت لوگوں کو مریض جان کر شفقت کے ساتھ ان لوگوں کو اللہ کے حضور سجدہ ریز کرنے کے لالچ میں ان کا حق ادا کرے تو نہ جانے کتنے کروڑ لوگ لا تک نہ تو من رحمت اللہی کا نعرہ لگا کر سجدے میں جان دینے کے لیے تیار ہیں کاش کہ ہم اپنا منصب سمجھتے کاش کہ ہم یہ جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گزب پر ہاوی ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے اس نے پوچھا کہ زمین کے لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہیں لوگوں نے ایک راہب کے بارے میں بتایا وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں کیا اس کے لیے توبہ ہے راہب نے کہا کہ نہیں تیری توبہ قبول نہیں ہوگی تو گھسے کے عالم میں اس نے راہب کو بھی مار ڈالا اور یوں سو قتل پورے کر لیے پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہیں لوگوں نے ایک عالم کے بارے میں بتایا تو وہ ان کے پاس چلا گیا اور پوچھنے لگا کہ اس نے سو قتل کیے ہیں کیا اس کے لیے توبہ ہے وہ بولا کہ ہاں ہے اور توبہ کرنے سے تجھے کونسی چیز رکتی ہے تو فلا ملک میں چلا جا وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو بھی جا کر ان کے ساتھ عبادت کر پھر وہ اس ملک کی جانے چل پڑا جب آدھا سفر تیہ کر لیا تو اس کو موت آ گئی اب عذاب کے فرشتوں اور رحمت کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی جانے متوجہ ہو رہا تھا اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی آخر میں ایک فرشتہ ایک آدمی کی صورت بن کر آیا اور انہوں نے اس کو فیصلہ کرنے کے لئے مقرر کیا اس نے کہا کہ دونوں جانب کی زمین کو نہ پو وہ جس ملک کے قریب ہو وہ وہیں رہے سو انہوں نے زمین کو نہ پا تو انہوں نے اس زمین کو قریب پایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا بس رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی بیان ہوا کہ جب وہ مرنے لگا تو وہ اپنے سینے کے بل آگے کی جانب بڑھا تاکہ اس ملک سے نزدیک ہو جائے اللہ تعالیٰ کو یہ اس کی عدہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جانب کی زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے چنانچہ جب وہ پیمائش کی گئی تو وہ اس ملک کی جانب قریب پایا گیا اور اسے رحمت کے فرشتے لے گئے اسی طرح توبہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متعلق حضرت عزیفر عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک آدمی کی موت کا جب وقت آیا تو وہ اپنی زندگی سے اس قدر مایوس ہو گیا اس نے اپنے اہل و آیال کو وسیحت کی کہ میں جب مر جاؤں تو میرے لئے بہت سا اندھن اگھٹا کر کے مجھے آگ لگانا اور مجھے جلا دینا جب آگ میرے گوشت کو جلا کر میری ہڈیوں تک پہنچائے تو میرے جسم کو لے کر پیس ڈالنا اور پھر جب تیز ہوا چلے تو میری راہ کو دریا میں ڈال دینا بس اس کے لواہے کی نے اس کی وسیحت پر عمل کیا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا زمین کو حکم دیا کہ جو ذرہ تیرے اندر ہیں وہ واپس کرو پھر ان اجزاء کو زمع ہونے کا حکم دیا تو وہ شخص صحیح سلامت ہو کر کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے اس وسیحت پر کس چیز نے مجبور کیا اس نے عرض کیا کہ اے رب تیرے خوف نے اللہ تعالیٰ کو اس کی نیت اس کا رب سے ڈرنا اس قدر پسند آیا کہ وہیں اس کو بکشڑ اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان کو پتا ہوتا کہ اللہ کے پاس کس قدر سزا ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا اور اگر کافر کو پتا ہوتا کہ اللہ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کافر بھی اس کی جنت سے نا امید نہ ہوتا دوستو اسلامی تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب کسی شخص کی زندگی گناہوں میں گزری اس نے جب کوئی گناہیں عظیم کیا ہوا تھا لیکن جب وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر کے اللہ کی جانے پلٹا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو دل سے لائک کریں اور جادہ سے جادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں آپ اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ